تو ربی میرا مدنی میرے مولا کو عرض کر دیں کہ تیرا صدیق تجھ پہ راضی ہے تیرے ہر پیس میں پہ راضی ہے مقام صحابہ کا اندازہ لگائیں اللہ دبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں رشاد فرما دیا ہے پہلا پارا ہے ہر مسلمان قرآن پڑھنے والا جانتا ہے اللہ نے فرمایا میرا مدنی لوگوں کو اسلام کی جب دعوت دو تو ان کو یہ بھی بتلاؤ ایسے ایمان لے آئیں جیسے میرے صحابہ ایمان لائیں ایمان ہو تو صحابہ کا محبت ہو تو صحابہ کی اتباع ہو تو صحابہ کی اطاعت ہو تو صحابہ کی فیدائیت ہو تو صحابہ کی جنہوں نے ہر حکم میں ہر بات میں صرف اس چیز کو سامنے رکھائے کہ مدنی پاک کا فرمان کیا ہے اور حکم کیا ہے اس کی تعویل کرے یعنی آپ صحابہ کا مقام عشق میں کے ایک صحابیات ہے حضور کی خدمت میں اور آ کے بڑے پریشان ہیں بڑے گھبرائے ہوئے ہیں حضور نے فرمیہ بابی کہا کیا ہو گیا کیوں پریشان ہو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں جب مسجد میں آتا ہوں پھر گھر جاتا ہوں اپنے کام میں ہوتا ہوں میرے دل میں یاد آتی ہے کہ دیر ہو گئی ہے میں نے مدنی پاک کو ابھی دیر ہو گئی دیکھنے میں میں دوڑ کے مسجد آ جاتا ہوں آپ کے چرے مبارک کو دیکھ لیتا ہوں آپ کی زیارت ہو جاتی ہے آج مجھے دل میں خیال آیا کہ قیامت والے دن میرا مدنی آپ تو جنت کے سب سے اونچے مقام پہ ہوں گے اور ہم پتری کس مقام پہ ہوں گے اگر وہاں دل میں تڑپ آئی تو پھر زیارت کیسے کریں گے ایک فکر ہے جنت میں بھی فکر ہے تو مہدنی دنیا میں بھی فکر ہے تو محمد مدنی اسی لئے جب سیدنا عبی بکر سب کہتو رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گئے صدیق دنیا میں تجھے کیا کیا چیزیں پسند ہیں خدا کی شان دیکھیں صدیق نے کیا پیارا پیسرہ کیا مجھے تین چیزیں دنیا میں محبوب ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ مال میرا ہو اور ہاتھ محمد عربی کا ہو کہ مال میرا ہو لٹانے والا محمد مدنی اور دوسری جیب مجھے محبوب ہے کہ بیٹی میری ہو اور خدمت محمد الرسول اللہ گیا کہ باہر کی غلامی تو میں کر لوں گا لیکن اندر کی غلامی سے صدیق محروم نہ ہو جائے حضور کی ذاتی خدمت بھی اللہ میری بیٹی کو ادا فرما دیں اور پیشاہ تدیکھ تیسری چیز کیا معبوب ہے کہتا ہے ان نظر الہ وجہ رسول اللہ کہتا ہے تیسری جیز جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ چہرہ محمد مدنی کہو اور نظر ابو بکر گیا اس لیے سارے صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے حضور کی دربار میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھیں اٹھا کے جبال محمد دیکھ لیں بہتے ہیں کہ صرف یہ دو شان والے تھے ابا بکر محور کانا یندران علیہ وکانا یندر علیہما ویبتسم صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے یہ ابو بکر عمر تھے جو نظر اٹھا کے محمد کے چہرہ دیکھتے تھے اور حضور بھی اپنی نظر اٹھا کے ان دونوں کی طرف دیکھ دیتے اور مسکرا دیتے تھے یہ شان ابو بکر عمر کو ملی تھی اتنیے حضور فرماتے تھے ابو بکر عمر جس فیصلے میں تم دونوں کچھے ہو جاؤ پھر مجھے تیسے رسے کے سلینے کی ضرورتی نہیں ہوتی سیدنا آبا بکر آپ نے جب غزوہِ طبوک اعلان کر دیا کہ ہر بندہ جتنی دے سکتا ہے دے دے بڑا مشکل سفر ہے سارے صحابہ دوڑی ہیں حضرت عمر کہتی ہیں میں دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج مجھے مقام مل جائے گا میرے گھر میں بڑے دولت تھی بڑا مال قدرت نے دیا تھا میں نے جا کے سارا مال تقسیم کر دیا ابو بکر آ رہے ہیں عمر آ رہے ہیں عثمان آ رہے ہیں حضور فرماتے ہیں عمر کیا لائے ہو عثمان نے جب بھی نام آئے گا رضی اللہ اور ایک بات میں عرض کر دوں اللہ نے تمہیں حج نصیب کیا تو آگر اللہ سب کا حج منظور کر لے اللہ سب کی حاضری منظور فرمالے ایک بات یاد رکھنا حاجی ہو جیسے پورے مکہ میں مشاعر حج میں جہاں جہاں بھی نظر ڈالوگے پیچھے خلیل کا تصبر نظر آئے گا آبے کے بنانے والا کون حضرت خلیل مقام ابراہیم کے پتھر پہ کھڑے ہونے والا کون ابراہیم زمزم کے موضے میں تلپنے والا کون حضرت اسماعیل سبہ مروہ میں تولنے والی کون ام اسماعیل نام کنگریہ مارنے والا کون حضرت خلیل قربانی کرنے والا کون حضرت ابراہیم یعنی مکہ میں جہاں نظر ڈالو خلیل کی جھلک نظر آئے مدینہ میں جہاں نظر ڈالو وہاں میرے مدنی حبیب کی جھلک نظر آئے اور اللہ نے یہ شان صحابہ کو دیا ہے کہ قیامت تک جتنے بندے حج کریں گے تواب کریں گے دو رقعات پڑھیں گے عمر کا ثواب لکھا جائے گا کہ وہ حضرت نے فرمایا من سن سنتن حسنتن جو بندہ کوئی بھلائی نیکی کا دین کا رستہ بنا دے اور لوگ قیامت تک اس پہ عمل کرے تو سارے قیامت تک عمل کرنے والوں کا ثواب اس پہلے بندے کو بھی ملتا ہے کہ بنیاد نیکی کی اس نے رکھی تھی اگر کوئی برائی کی بنیاد رکھ دے تو قیامت تک جتنے برے ہوں گے ان کا گناہ اس پہلے پر دیو اتنے میں آپ دروشری پڑھ دیا کریں گوھر جیسا اور جنہوں نے دروشری پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں بہربانی کریں کھڑے نہ رہیں سامنے آگے ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں جنہوں نے دروشری پڑھا ہے صرف وہ بیٹھے ہیں جو نہیں پڑھتے وہ نہ بیٹھے دیکھیں اسی بات کو سمجھیں حاجیہ سہبان چاہے تم مانو نہ مانو لیکن جب میرے مدنی نے تواف کر لیا تھا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے مشبرہ دوں کہ تواف کی دو رکاض کہاں بڑھی جائیں ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا حضور نے فرمایا عمر کہتو رضی اللہ مسلمانوں جب عمر کا نام لو میں تو فرن زبان پہ ہے رضی اللہ ہر صحابی کا نام لو تو فرن کہو رضی اللہ کیوں یہ لفظ یہ کلمہ یہ اعزاد یہ مقام اللہ نے قرآن میں دیا ہے صحابہ کو رضی اللہ اللہ ان سے تو جو راضی نہیں ہے سمجھے نا مسلا اللہ قرآن میں کہتا ہے میں ان سے راضی اور جو راضی نہ ہو اس کا قرآن پہ ایمان ہے اللہ تو راضی ہو گیا میرا مدنی بھی راضی اور پھر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی مقام پہ فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ قبر رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راضی ہو گیا ہے اچھا ایک منٹ ایک بعد یہ بھی ساتھ سوچ لو اللہ راضی ہو جائے ساری دنیا نراض ہو جائے تو کچھ بکنے گا اور اللہ نراض ہو جائے